تاکہ باقی جسم اس سے کمزور نہ بنے اگرچہ وہ تیرا تھا تو اس سے بیزار ہو جا عرص کیا تیری ذات کے غیر سے میں بیزار ہوں میں تجھ میں فنا ہو گیا وہ غیر نہ ہو گا تو جانتا ہے کہ میرا تجھ سے کیا تعلق ہے اس سے بیس گناہ ہے جو چمن کو بارش سے ہے میں تجھ سے زندہ تجھ سے خوش ہوں ایک محتاج ہوں بغیر کسی واسطہ اور بغیر بیچ والے کے تجھ سے روزی پانے والا ہوں اے خداوند کمال وہ نہ اجڑا ہوا ہے نہ جدا بلکہ اس کا تجھ سے تعلق بے مثل اور بے کیف اور بے علت ہے ہم مچھلیاں ہیں اور تُو زندگی کا سمندر ہے اے اچھی صفتوں والے خداوند تیری مہربانی سے ہم زندہ ہیں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو گئی تو بیٹے کی بربادی کا شکوہ ختم ہو گیا اور انہوں نے معذرت شروع کر دی چمن بارش کا محتاج ہے حضرت نو علیہ السلام چونکہ ذات باری میں فنا ہو چکے تھے تو ان کو ذات باری سے متصل بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اتصال دوئی کو چاہتا ہے اور منفصل بھی نہیں کہا جا سکتا وصول اللہ کی کیفیت ناقابل بیان ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو عقل کے پہلوں میں نہیں سماتا ہے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کسی علت سے وابستا ہے اس دوفان سے پہلے اور اس کے بعد میرے لئے ہر قصہ میں تو مخاطب ہے میں تجھ سے بات کرتا ہوں نہ کہ ان سے اے آنے والے اور گزرے ہوئے زمانے میں بات کی طاقت عطا کرنے والے کیا عاشق دن و رات باتیں نہیں کرتا ہے کبھی کھندروں اور کبھی کوری سے بظاہر کھندروں کی طرف رخ کر کے وہ کس سے کہتا ہے اور کس کی تعریف کرتا ہے شکر ہے اب تو نے طوفان مسلط کر دیا کھندروں کا واسطہ اٹھا دیا کیونکہ وہ کھندر اور کمینے اور بد تھے نہ پکارتے تھے نہ صدائے بازگشت دیتے تھے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ذات باری فکر و خیال سے بالاتر ہے ذات باری کسی علت کی معلول نہیں ہے توفان سے پہلے اور توفان کے بعد تو ہی میرا مخاطب ہے اور تو ہی ہر زمانے میں بات کرنے کی توفیق عطا کرنے والا ہے عاشق عموماً محبوبہ کے کھندرات اور نشانات سے گفتگو کیا کرتے ہیں لیکن دراصل روح سخن محبوبہ کی طرف ہوتا ہے اسی طرح دوسروں سے بات کرتے وقت بھی میرا روح سخن تیری ہی طرف ہوتا ہے عاشق کا رخ گو محبوبہ کے ٹیلوں اور کھندرات کی طرف ہوتا ہے لیکن مقصود محبوبہ کا ذکر ہوتا ہے تیرا شکر ہے کہ اب تو نے ان اشخاص کو ہی ختم کر دیا جو باتیں کرنے میں درمیانی واسطہ بمنزلہ ٹیلوں کے تھے وہ اشخاص ایسے تھے کہ نہ خود صحیح بات کرتے تھے نہ میری بات کا صحیح جواب دیتے تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں خطاب کے لیے ایسے کھندر چاہتا ہوں جو پہاڑ کی طرح صدائے بازگش سے جواب دیں تاکہ میں تیرا نام کرر سنوں میں تیرے جان کو آرام دینے والے نام کا عاشق ہوں ہر نبی پہاڑ کو اسی لیے دوست رکھتا ہے تاکہ تیرے نام کو مکرر سنے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے ایسے مخاطبوں کی ضرورت ہے جن سے صدائے بازگشت نکلے یعنی میں تیرا ذکر کروں تو وہ بھی تیرا ذکر کریں میں تیرا ذکر کروں اور وہ بھی تیرا ذکر کریں تو تیرا نام مکرر سنوں گا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ پست پہاڑ جو پتھریلی زمین جیسا ہے پڑاؤ کے لیے چوہے کے لائق ہے نہ کہ ہمارے میں بولتا ہوں اور وہ میرا یار نہیں بنتا ہے میرے بولنے کے وقت بغیر صدائے بازگشت کے رہ جاتا ہے یہ بہتر ہے کہ تُو اس کو زمین کے برابر کر دے وہ ساتھی نہیں ہے اس کو آدم کا یار بنا دے فرمایا اے نوح اگر تُو چاہے تو سب کو اثر نو زندہ کر دوں مٹی سے نکال دوں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ دنیا داروں کے سامنے جب دین کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ دم بخود رہ جاتے ہیں ایسے لوگ صلحہ کی محبت کے لائق نہیں ہیں ایسے پست فطرت لوگوں کا زیر زمین ہو جانا بہتر ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ایک کنان کی وجہ سے میں تیرا دل نہ توڑوں گا لیکن تجھے حالات سے آگاہ کرتا ہوں عرص کیا نہیں نہیں میں راضی ہوں کہ تُو مجھے بھی ڈبو دے اگر تیری مرضی ہو تُو مجھے ہر وقت ڈبو ڈبوتا رہ میں خوش ہوں تیرا حکم جان ہے اور میں جان کی طرح اس کو برداشت کرتا ہوں میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں اور اگر میں دیکھوں بھی وہ بہانہ ہوگا اور تُو میرے پیش پیش نظر ہوگا میں صبر و شکر کے ساتھ تیرے کام کا عاشق ہوں میں بت پرست کی طرح مسنون کا کب عاشق ہوں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوھ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تیری خواہش ہے تو صرف کنان کو ہی نہیں سب کو زندہ کر دوں اللہ تعالی نے حضرت نوھ علیہ السلام سے فرمایا تیرے بیٹے کنان کے معاملے میں تیری دل شکنی نہیں کرنا چاہتا ہوں حضرت نوھ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں کنان کی نجات کا خواہا نہیں ہوں تیری مرضی پر راضی ہوں تیری مرضی ہو تو مجھے بھی غرق کر دے تیرا حکم مجھے جان کی طرح پیارا ہے تیری ذات کے سوا میرا کوئی منظور نظر نہیں ہے اگر کوئی دوسرا منظور نظر ہے وہ بھی تیرے لیے ہی ہے میں خدا اور اس کے فیل کا عاشق ہوں مخلوق کا عاشق نہیں ہوں بتپرست غیر اللہ سے عشق کرتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اللہ کے فیل کا عاشق باعزت ہوتا ہے اس کی بنائی ہوئی چیز کا عاشق کافر ہوتا ہے ان دونوں باتوں میں بہت باریک فرق ہے وہ پہچانتا ہے جو تارنے میں ممتاز ہے یہاں مترجم نے حاشق میں لکھا ہے یعنی خالق کو رب بنانے اور مخلوق کو رب قرار دینے میں اور یہاں حاشق ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے توفیق میانئین دو حدیث یعنی ان دو حدیثوں میں تطبیق کہ تطبیق کے کفر پر رضا مندی کفر ہے اور دوسری حدیث کے جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری طرف سے نازل شدہ بلا پر صبر نہ کرے اس کو چاہیے کہ میرے سوا وہ کوئی اور خدا تلاش کر لے کل ایک سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا کیونکہ وہ بحث کا عاشق تھا اس نے کہا کفر پر رضا مندی کفر ہے نقطہ ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ان کا فرمانہ مہر ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ ہر قضا پر مسلمان کو راضی رہنا چاہیے کیا کفر اور نفاق اللہ تعالی کا فیصلہ نہیں ہے اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں گمراہی ہوگی اور اگر میں راضی نہیں ہوں یہ بھی نقصان ہوگا تو اس میں میرے لئے کیا تدبیر ہے میں نے اسے کہا یہ کفر مقضی ہے قضا نہیں ہے فی الواقع یہ کفر قضا کے آثار میں سے ہے اے خواجہ قضا اور مقضی میں فرق سمجھ تاکہ فوراں تیرا اشکال دفع ہو جائے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ دوسری حدیث دونوں حدیثوں میں تعارض یہ ہے کہ ایک میں فرمایا کہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے دوسری حدیث میں فرمایا جو میری قضا پر راضی نہ ہو وہ میرا بندہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کفر بھی خدا کی قضا ہے اس اشکال کا جواب پہلے شیر پر مبنی ہے پہلے اشار میں کہا تھا کہ اللہ کے منع اللہ کے سنع اور فعل کا عاشق مومن ہے مخلوق اور مصنوع کا عاشق کافر ہے اب سمجھنا چاہیے کہ قضا کفر جو اللہ تعالی کا فعل ہے اس پر رضا ضروری ہے اور یہ این ایمان ہے اور کفر مقضی اور مخلوق ہے اس سے محبت کرنا کفر ہے لہٰذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے وہ سوال کرنے والا بحث و مباحثہ کا عاشق تھا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور دلیل ہے کفر اور نفاق بھی اللہ کی قضا ہے اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں تو گمراہی ہے یعنی اگر کفر اور نفاق پر راضی نہ ہوں تو دوسرے حدیث تو دوسری حدیث کا مخالف ہوں گا کفر مخلوق اور قضا خداوندی سے پیدا شدہ چیز ہے اللہ کا فعل اور قضا نہیں ہے کفر قضا خداوندی کا اثر ہے جو انسان کے قسب سے انسان میں ظاہر ہوتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں کفر پر اس اعتبار سے راضی ہوں کہ وہ قضا ہے نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ خدا سے جھگڑا اور ہماری خباست ہے قضا کے اعتبار سے کفر کفر نہیں ہے اللہ تعالی کو کافر نہ کہہ اس جگہ نہ ٹھہر کفر جہل ہے اور کفر کی قضا علم ہے آخر بردباری اور غصہ دونوں ایک کب ہوتے ہیں خط کا بھدہ پن نکاش کی برائی نہیں ہے بلکہ اس کی جانب سے بھدے پن کی نمائش ہے یہ تو نقاش کی مہارت ہوگی کہ وہ وہ بھیانک بھی بنا سکتا ہے اور اچھا بھی اگر میں ساز و سامان کے ساتھ اس بحث کو کھولوں تاکہ سوال اور جواب دراز ہو جائے عشق کا نکتہ عشق کے نکتے کا ذوق مجھ سے جاتا رہے گا اور خدمت کا نقش دوسرا نقش بن جائے گا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ بحیثیت فعل خداوندی کے کفر پر راضی ہونا این ایمان ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ ہمارے کسب سے وقو میں آتا ہے اس پر رضا کفر ہے یہاں سے مولانا نے شکال کا دوسرا جواب دینا شروع فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قضاء کفر کفر نہیں ہے لہٰذا قضاء کفر پر رضا کفر پر رضا نہیں ہے قضاء کفر کو اگر کفر قرار دیا جائے تو نعوذ باللہ خدا پر کافر کا اطلاق ماننا ہوگا اس لیے کہ قضاء فعل خداوندی ہے اگر وہ کفر ہو تو جس ذات سے فعل قائم ہوتا ہے اس پر فائل کا اطلاق ہوتا ہے یہ شکال کا تیسرا جواب ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قضاء کفر اور کفر دونوں جدہ گانا چیزیں ہیں قضاء کفر از قبیل علم ہے اور کفر از قبیل جہل ہے لہٰذا دونوں حدیثوں کا مفہوم جدہ گانا ہے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے قضاء کفر کا علم ہونا یا تو اس طور پر ہے کہ قضاء خداوندی علم خداوندی پر مبنی ہے یا اس اعتبار سے کہ بندہ کے علم ہی پر یہ بات مبنی ہے کہ وہ خدا کو خالق کفر مانتا ہے اور کفر لا محالہ صفات خداوندی سے جہل پر مبنی ہے اشکال کا چوتھا حل یہ ہے کہ کفر بری چیز ہے اس پر رضا مندی کفر ہے لیکن قضاء کفر اور خل کے کفر اللہ کے اعتبار سے صفت کمال ہے اس پر راضی ہونا کفر نہیں ہے بلکہ این ایمان ہے جیسا کہ خوشنویس ایک بھدی تحریر پر بھی قادر ہو اور ایک مصور بھیانک تصویر کے بنانے پر بھی قادر ہو تو وہ بھدی تحریر اور بھیانک تصویر بری چیز ہے لیکن اس کا لکھنا اور بنانا خوشنویس اور مصور کا کمال ہے علم کلام کی بحثیں ذوق عشق کے منافی ہیں علم کلام کی نکتہ فرینیاں علماء عموماً اپنے علمی کمال کو ظاہر کرنے کے لئے کرتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل در بیان آن کا حیرت مانے بحث اور فکرت است یعنی اس بیان میں ایک مثال کہ حیرت بحث اور فکر سے مانے ہے ایک کھچڑی بالوں والا شخص تیزی سے آیا ایک بھلے آئینہ والے نائی کے پاس کہا میری داڑی سے سفیدی کو ہٹا دے کیونکہ اے نوجوان میں نے نئی شادی کی ہے اس نے اس کی داڑھی کار دی اور اس کے سامنے رکھ دی کہا تو چھن لے مجھے ایک کام نکل آیا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اہل حال اور اہل قال میں فرق واضح کرنے کے لئے یہ قصہ نکل کیا ہے جس طرح حجام فضول فرمائش میں نہ لگا اسی طرح اہل حال بحث و مباحثہ میں وقت ضائع نہیں کرتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اے برگزیدہ یہ سوال اور یہ جواب ہے کیونکہ دیندار شخص اس قسم کی باتوں کو دھیان میں نہیں لاتا ہے ایک شخص نے زید کو تماشا مارا اس نے بھی اس پر انتقام میں حملہ کر دیا تماشا مارنے والے نے کہا میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا مجھے جواب دے پھر مجھے مار لینا میں نے تیری گدھی پر میں نے تیری گدھی پر مارا تو تڑاخ کی آواز آئی اس کے مناسب یہاں میرا ایک سوال ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے یعنی ایسی فضول فرمائش کا یہی جواب مناسب تھا اس قصہ سے بھی یہ ظاہر کرنا ہے کہ صاحبِ عشق تو اپنی لگن میں لگا رہتا ہے فضول بحثوں کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا جس کے تماشا لگا تھا وہ درد میں مبتلا تھا اس کو تماشا مارنے والے کی لہو بحث کی فرصت کہاں تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں نے تیری گدھی پر مارا تو تڑاخ کی آواز آئی اس کے مناسب یہاں میرا ایک سوال ہے یہ تڑاخ کی آواز میرے ہاتھ کی تھی یا اے بزرگوں کے فخر تیری گدھی کی تھی اس نے کہا مجھے اس کے درد سے چھٹکارہ نہیں ہے کہ میں اس غور و فکر میں لگوں تو چونکہ درد سے خالی ہے یہ سوچ خبردار دردمند کے لیے اس غور و فکر کا وقت نہیں ہے دردمندوں کو غیر کی فکر نہیں ہوتی ہے خواہ تو مسجد میں جائے یا بتخانے میں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تو چونکہ درد سے خالی ہے اس لیے اس طرح کی بحثیں تیرے دماغ میں آ رہی ہیں حق پرست ہو یا باطل پرست وہ اپنی دھن میں لگا رہتا ہے اور وہ عقلی بحثوں میں نہیں پڑتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تیری غفلت اور بے دردی سوچنے کا موقع دیتی ہے تیرے خیال میں نئے نئے نکتے پیدا کرتی ہے دردمند کے لیے دین کے غم کے سوا اور غم نہیں ہے وہ مرد اور گرد کو پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر اور چہرے پر رکھتا ہے اپنے خیالات اور نگہداشت کو ایک طرف رکھ دیتا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے جو دین سے غافل اور دردِ عشق سے خالی ہے وہ لا یعنی منطقی بحثیں کرتا ہے دردمند تو اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں بجا لانے میں منہمک رہتا ہے صحابہ کرام چونکہ دردِ حق میں مبتلا رہتے تھے اسی لئے ان کو قرآن کے حفظ کا وقت نہ ملتا تھا صحابہ میں حافظِ قرآن کم تھے ایک ایک صورت کے معانی میں تفکر کے اندر ان کا سب وقت لگتا تھا مشہور صحابہ میں صرف چار حافظ تھے عبی بن قعب معاد بن جبل زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ عنہم یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت صحابہ میں کوئی حافظ کم ہوتا تھا اگرچہ ان کی جان کو بہت شوق تھا کیونکہ جب اس کا گودہ بھر گیا اور پک گیا چھلکے بہت پتلے ہو گئے اور پھٹ گئے اکھروٹ اور پستا اور بادام کا چھلکا بھی جب ان میں گودہ بھرا چھلکا گھٹا علم کا گودہ بڑھا تو اس کا چھلکا گھٹا کیونکہ عاشق کو اس کا معشوق جلا دیتا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام مغز اور معانی قرآن سے پر تھے ان کے لئے الفاظ کی زیادہ اہمیت نہ تھی قائدہ ہے جب پھل پکنے پر آ جاتا ہے اور اس میں مغز بھر جاتا ہے تو چھلکا گھٹ جاتا ہے اور رقیق ہو کر پھٹنے لگتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے محبوبیت کی صفت محبیت کی زد ہے وحی اور نور کی بجلی نبی کو جلا دینے والی بنی جب قدیم وصاف کی تجلی پڑی تو قلیم اللہ نے حادث کی صفت کو جلا دیا جس کو چوتھائی قرآن حفظ تھا تو وہ صحابہ سے سنتا تھا کہ وہ ہم میں بڑھ گیا ایسے گہرے معانی کے ساتھ الفاظ کا جمع ہو جانا بڑے بادشاہ کے علاوہ کسی کے لئے ممکن نہیں ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ محبوب اور محب عاشق و معشوق دو جداغانہ چیزیں ہیں جب تک یہ دوئی ہے وسل حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو فنایت کا درجہ حاصل ہوا اور دوئی ختم ہوئی ذات باری کی تجلی اصاف بشریت کو ختم کر دیتی ہے صحابہ کرام میں وحی الہی نے فنایت کی صفت پیدا کر دی تھی لہذا مشاہدہ حق اور اشتغال بالفعل حفظ قرآن کا موقع نہ دیتا تھا چوتھائی قرآن بھی حفظ کر لینا ان کے لیے بڑی بات تھی قرآن کے اسرار اور گہرے مانی کو سمجھتے ہوئے الفاظ کو یاد کر لینا بڑے ہی انسان کا کام ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ایسی مستی میں عدب کی نگہ داشت نہیں ہو سکتی اگر ہو تو تعجب ہے بے نیازی میں نیاز مندی کی نگہ داشت گول اور لمبے جیسے زدین کو جمع کرنا ہے نیاز اور ناس کو جمع کرنا دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے پھر تحیر کے وقت امتیاز کو باقی رکھنا زدین کو جمع کرنا ہے جیسا کہ لاتھی اندھوں کو محبوب ہے کور باطن قرآن کا صندوق بن جاتا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو مشاہدہ حق سے جو مستی حاصل تھی اس کے ہوتے ہوئے حفظ قرآن کے آداب کا پابند ہو جانا ہر انسان سے ممکن نہیں ہے مشاہدہ حق کی مستی استغنا پیدا کر دیتی ہے اس کے ہوتے ہوئے نیاز مندی کی نگہ داشت دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے اور ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص گول اور دراست چیز کو جمع کر لے ناز اور نیاز کو جمع کرنا اور مقام حیرت میں پہنچ کر امتیاز کو باقی رکھنا دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے صفات خداوندی کا تقاضہ ناز ہوتا ہے اور عبودیت کا تقاضہ نیاز تحیر محمود کے مقام پر بھی عبد و معبود کا فرق قائم رکھنا یہ صحابہ کرام ہی کر سکتے تھے قرآن کے معانی اور اسرار و حکم کو جانے بغیر الفاظ کو رٹ لینا اور ان سے عشق کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اندھے کو لاتھی سے عشق ہوتا ہے اور ایسے حافظ قرآن کی مثال صندوق کیسی ہے جس میں قرآن محفوظ کر دیا جائے تو نہ صندوق کو اس کے معانی اور اسرار کا علم ہے نہ اس شخص کو اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کسی نے کہا ہے اندھے خود بھرے ہوئے صندوق ہیں قرآن کے حروف اور ذکر اور نصیحت سے پھر قرآن سے بھرا ہوا صندوق بہتر ہے اس سے کہ خالی صندوق ہاتھ میں ہو پھر وہ صندوق جو بوجھ سے خالی ہے اس صندوق سے بہتر ہے جو چوہوں اور سانپوں سے بھرا ہوا ہو خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان وسل پر پہنچ جائے تو اس انسان کے لئے رہنمائی کرنے والا بے حقیقت ہے اے خوبصورت جب تو اپنے محبوب تک پہنچ گیا تو اب راستے کی جانکاری کی طلب بری ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کہنے والے نے کہا جو لوگ قرآن کے اسرار و معانی سے بے بہرا ہیں اور صرف الفاظ رٹتے ہیں وہ قرآن کے حروف اور ذکر و فکر کی آیتوں کے پرشدہ صندوق ہیں جو لوگ محض قرآن کے الفاظ کے حافظ ہیں وہ بھی ان سے بہتر ہیں جو الفاظ سے بھی محروم ہیں وہ لوگ جن کے سینے قرآن کے الفاظ سے بھی خالی ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے سینے خیالات فاسدہ اور باطل عقائد سے بھرے ہوئے ہیں غرض یہ کہ جو لوگ واصل بحق ہیں ان کو کسی رہنمہ کی ضرورت نہیں ہے جب مقصود حاصل ہو جائے تو اس کا عطا پتا معلوم کرنا لغو بات ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جب تو آسمان کے بالا خانوں پر پہنچ گیا تو سیڑھی کی جستجو بے وقت ہو گئی سوائے دوسرے کی تعلیم اور مدد کے بھلائی حاصل ہونے کے بعد بھلائی کا راستہ بیکار ہے جو روشن آئینہ صاف اور جلی ہو گیا اس کو سیقل پر رکھنا نادانی ہوگی بادشاہ کے سامنے خوش اور عزت کے ساتھ بیٹھ کر خط اور قاسد کو تلاش کرنا برا ہوگا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص بالا خانہ پر پہنچ گیا اس کے لئے سیڑھی کو تلاش کرنا بیکار ہے واصل بحق اگر اللہ سے قرب کے وسائل اور ذرائع کا ذکر کرے تو دوسروں کی تعلیم کے لئے کرے جب آئینہ خود صاف ہے تو اس کو سیقل کرنا لہو کام ہے جب محبوب تک رسائی ہو جائے تو پھر قاسد اور نامہ و پیام کی جستجو بیکار بات ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے داستانی مشغول شدن عاشق با عشق نامہ او خواندن او مطالعہ کردن عشق نامہ در حضور معشوق خوویش او معشوق آن را نا پسند داشتن کہ طلب الدلیلی اند حضور المدلولی قبیحن والاشتغال بالعلمی بعد الوصولی الی المعلومی مضمومن یعنی ایک عاشق کا عشق نامہ میں مشغول ہونا اور عشق نامہ کو اپنے معشوق کے سامنے پڑھنے کا بیان اور معشوق کا اس کو نا پسند کرنا کیونکہ مدلول کی موجودگی میں رہنما کی طلب بری ہے اور معلوم تک پہنچنے کے بعد علم میں مشغول ہونا برا ہے ایک عاشق کو معشوق نے اپنے سامنے بٹھا لیا اس نے خط نکالا اور معشوق کے سامنے پڑھنے لگا خط میں اشار تھے اور تعریف و توصیف تھی آجزی اور مسکینی اور بہت سی خوش آمدیں تھی رونا اور فریاد اور غم اور اپنا درد زلط اور اہل اور اپنوں سے بیزاری تھی دوست کے ہجر کی وجہ سے دوری اور بیماری پیام اور قاسد اور رتب دیابس کا تذکرہ رتب اور یابس کا تذکرہ وہ اسی طرح اپنے معشوق کے سامنے پڑھتا رہا حتیٰ کہ احاطہ اور حد اور شمار سے تجاوز کر گیا معشوق نے کہا اگر یہ رونا دھونا میری وجہ سے ہے تو وسل کے وقت یہ عمر کو ضائع کرنا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ معشوق کے پاس بیٹھ کر اس کے لئے لکھے ہوئے خطوط پڑھنا معشوق کی ناغواری کا سبب ہوتا ہے معشوق کو جو اس نے خط میں لکھا اس میں یہ بیانات تھے جو اس نے معشوق کے پاس بیٹھ کر پڑھنے شروع کر دئے معشوق نے سارا مضمون سن کر کہا اگر یہ خط میرے نام تھا تو وسل کی حالت میں اس کا پڑھنا عمر کو ضائع کرنا ہے اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے میں تیرے سامنے ہوں اور تو قصے پڑھتا ہے یقیناً یہ عاشقوں کی پہچان نہیں ہے اس عاشق نے کہا تو اس جگہ موجود ہے لیکن میں اپنا حصہ پورا نہیں پا رہا ہوں میں جو تجھ سے پار سال دیکھتا تھا وہ اب نہیں ہے اگرچہ میں وسل دیکھ رہا ہوں میں نے اس چشمہ سے صاف پانی پیا ہے میں نے آنکھوں اور دل کو پانی سے تازہ کیا ہے میں چشمہ دیکھ رہا ہوں لیکن پانی نہیں ہے میرے پانی کا راستہ شاید کسی ڈاکو نے کاٹا ہے اس نے کہا میں تیرا معشوق نہیں ہوں میں بلغار میں ہوں اور تیرا مقصود کتو میں ہے تو مجھ پر اور میری ایک حالت پر عاشق ہے اے نوجوان حالت قابو میں نہیں ہوتی ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ معشوق کی حضوری میں خط پڑھنے کی مصروفیت عاشق و شکایت عشق سے خالی ہونے کی علامت ہے عاشق تو مہوے دیدار ہو کر سب کچھ بھول جاتا ہے عاشق نے معشوق سے کہا تو حاضر ہے لیکن تیرا شباب ڈھل گیا ہے پہلے لطف صحبت تھا اب وہ مجھے حاصل نہیں ہے یعنی تیرا وہ پہلا رنگ و روپ نہیں ہے بلغار شہر اور کتو شہر میں بہت فاصلہ ہے تو میری ذات اور اس کی ایک حالت پر عاشق ہے احوال میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور یہاں حاشا ختم ہوتا ہے تو میں بالکل یا تیرا مطلوب نہیں ہوں میں زمانے میں تیرے مطلوب کا جز ہوں میں معشوق نہیں ہوں معشوق کا گھر ہوں عشق تو نقدی سے ہے سندوق سے نہیں ہے معشوق تو وہ ہے جو ایک حالت پر ہو تیرا مبدہ اور منتحہ وہ ہو جب تُو اس کو پالے تو منتظر نہ رہ ظاہر میں بھی وہی معشوق ہو اور باطن میں بھی یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے یعنی میری پوری ذات تیری معشوق نہیں ہے بلکہ میری ذات تیرے معشوق کا جز ہے یعنی میں تیرا معشوق نہ ہوا بلکہ وہ جوانی معشوق تھی جو میری ذات میں تھی لہٰذا میں صندوق تھا اور جوانی اس کے اندر کی نقدی کی طرح تھی تو عشق صندوق سے نہیں ہوتا بلکہ نقدی سے ہوتا ہے یہ مولانا رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ عارضی حسن اور عارضی حسن معشوق بنانے کے قابل نہیں ہے عشق اسی ذات سے ہونا چاہیے جو لا زبال ہے انسان کی ابتدا بھی وہی ہے اور منتہا بھی وہی ہے اللہ یبدع الخلق ثم یعیده ثم علیہ ترجعون اللہ ہی شروع میں پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے اللہ کے وسل کے بعد پھر کسی معشوق کا منتظر نہ بن وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وَالظَاهِرُوا الْبَاطِنِ اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے وہ حالات پر حاکم ہوتا ہے نہ کہ حالات کا محکوم مہینے اور سال اسی چاند کے غلام ہیں جب وہ حالات کو حکم دے وہ تابداری کریں جب وہ چاہے جسموں کو روح بنا دے جو موقوف ہے وہ منتہی نہیں ہے جو وہ حال کا تلاش کرنے والا منتظر بیٹھا ہوا ہے اس کا ہاتھ حال کی کیمیا ہوتا ہے جب وہ ہاتھ ہلا دیتا ہے تو تامبہ اس سے مست ہو جاتا ہے اگر وہ چاہے تو موت بھی میٹھی ہو جائے کانٹا اور نشتر بھی نرگس اور نسرین بن جائے یہاں مترجم نے حاشہ میں لکھا ہے کہ عاشقِ خدا احوال پر حاکم ہوتا ہے احوال کا محکوم نہیں ہوتا زمانہ اس عاشق کا محکوم ہوتا ہے وہ احوال پر حکمرانی کرتا ہے اور جسموں کو روح بنا دیتا ہے حال اسطلاح میں وہ کیفیت ہے جو قلب پر بغیر کسی تکلف اور کوشش کے محض خداوندی عنایت سے وارد ہوتی ہے جیسے قبض و بست اور ذوق و شوق وغیرہ اور یہ کیفیت کسی نفسانی صفت کے ظہور کے وقت زائل زائل ہو جاتی ہے لیکن جس کو عشقِ الٰہی میں فنہ الفنہ کا درجہ حاصل ہو جائے وہ ان احوال کا محکوم نہیں رہتا بلکہ ان پر حاکم بن جاتا ہے جو شخص احوال کے تابع ہے وہ کامل نہیں ہے فنہ الفنہ کے درجے پر پہنچ کر احوال اس عشق کے تابع ہو جاتے ہیں جس حال کی اس کو خواہش ہو وہ پیدا ہو جائے گا وہ چاہے تو موت جیسی تلخ چیز بھی شیرین بن جاتی ہے اور کانٹے پھول بن جاتے ہیں غرض کہ وہ صاحبِ تصرفات ہوتا ہے فنہ الفنہ کے درجے پر پہنچ کر احوال پر پورا قابو ہو جاتا ہے جو احوال کا محکوم ہوتا ہے اس میں قوائے بشری کا غلبہ رہتا ہے اس کو کبھی اروج اور کبھی نزول کی کیفیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ سلوک میں حال پر حاکم ہوتا ہے تیری طرح حال اور کشش سے محروم نہیں ہوتا ہے جو حال کا محکوم ہے وہ صرف آدمی ہے کہ کبھی بڑھوتری میں ہے اور کبھی کمی میں ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اور کبھی کمی میں ہے صوفی مثالا ابن الوقت ہوتا ہے لیکن اہل صفا وقت اور حال سے بے نیاز ہوتا ہے احوال اس کے ارادے اور رائے کے تابے ہیں اس کی مسیح جیسی پھونک سے زندہ ہیں تو میرے حال کا عاشق ہے نہ کہ مجھ پر تو حال کی امید پر مجھ پر جھکا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن الوقت وہ صوفی کہلاتا ہے جو احوال اور تجلیات پر قابو نہ پاسکے اور اس سے خوارک اور کرامات کا استرارن ظہور ہونے لگے صافی اس سے مراد اب الوقت اور صاحب مقام ہے اور یہ وہ سالک ہوتا ہے جس کو احوال پر قابو رہوتا ہے اور اس کو روح اور نفس پر پوری قدرت حاصل ہوتی ہے اس سے کرامات کا ظہور نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ان باتوں کو سنت اللہ کے خلاف سمجھتا ہے اب الوقت کو ابن الوقت پر بہت فوقیت ہے اب پھر ماشوق کا مقولہ شروع ہوا یعنی ماشوق نے عاشق سے کہا تو میری ذات کا عاشق نہیں ہے بلکہ میری ایک کیفیت اور حالت کا عاشق ہے اور یہاں عاشق ختم ہوتا ہے وہ جو کبھی ناقص کبھی کامل ہو وہ خلیل اللہ کا معبود نہیں ہے غروب ہو جانے والا ہے یعنی وہ جو کہ غروب ہو جانے والا ہو اور کبھی ایسا اور کبھی ویسا وہ ماشوق نہیں ہے میں غروب کر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں لا احب العافلین وہ جو کبھی خوش اور کبھی ناخوش ہے ایک وقت پانی اور ایک وقت آگ ہے وہ چاند کا برج ہوگا لیکن چاند نہیں ہے وہ بت کا نقش ہے لیکن باشعور نہیں ہے باصفہ صوفی چونکہ ابن الوقت ہے وہ مضبوطی سے وقت کو باپ کی طرح پکڑے ہوئے ہیں صوفی صافی اللہ ذوالجلال کے عشق میں غرق ہے وہ کسی کا ابن نہیں ہے وہ اوقات اور حال سے بے نیاز ہے وہ اس نور میں غرق ہے جو پیدا شدہ نہیں ہے نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا اللہ تعالی کی شان ہے اگر تو زندہ ہے جا ایسا عشق تلاش کر ورنہ تو مختلف اوقات کا غلام ہے اپنے اچھے برے نقش کو نہ دیکھ عشق کو اور اپنے معشوق کو دیکھ یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ جو متغیر ہو جانے والی چیز ہے وہ معشوق اور معبود بنانے کے قابل نہیں ہے لا احب العافلین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند اور سورج کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں ان زوال پذیر چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں جن چیزوں کا حسن اور کمال زوال پذیر ہے ان کو صفات باری کا صرف مظہر سمجھو حقیقی محبوب نہ بناو ابن الوقت صوفی صافی کا مطلب ہے یعنی ابن الوقت صافی ابن الوقت سالک صافی یعنی اب الوقت صاحب مقام سالک اب الوقت تجلیات رب میں غرق رہتا ہے جو عبدی اور دائمی ہیں لم یزل اور لا یزال سے عشق کر انسان کی اپنی ذات کی اچھائی اور برائی طلب میں مانع نہ آنی چاہیے اس کو ہر وقت عشق اور معشوق حقیقی کو پیش نظر رکھ کر جدوجہد جاری رکھنی چاہیے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے یہ خیال نہ کر کے تو حقیر ہے یا کمزور اے بھلے اپنی حمد کو دیکھ تو جن حالت میں ہو جس حالت میں ہو طلب جاری رکھ اے خوشک ہونٹوں والے ہمیشہ پانی تلاش کر کیونکہ تیرے خوشک ہونٹ گواہی دیتے ہیں کہ وہ بالاخر چشمے پر پہنچ جائیں گے ہونٹوں کی خوشکی پانی کا ایک پیام ہے کہ یقیناً یہ استراب تجھے ہم تک لے آئے گا کہ یہ طلب بابرکت حرکت ہے حق کے راستے میں یہ طلب موانے اکو ختم کر دینے والی ہے یہ طلب تیرے مطلوبوں کی کنجی ہے یہ طلب تیری کامیابی کے سپاہی اور جھنڈے ہیں یہ طلب مرخ کی طرح چیخنے میں ہے اور نعرہ لگا رہی ہے کہ صبح آنے والی ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ خواہ طالب نکمہ یا کمزور ہو وہ طلب پیدا کر لے اس کی کمزوری ہی مطلوب تک رہنما بن جائے گی طلب کا استراب اور بے قراری لا محالہ مطلوب تک پہنچا دیتی ہے طلب اور جستجو کامیابی کی زامن ہے طلب جس طرح مرخ کی آزان صبح کی آمت کی علامت ہے اسی طرح جستجو مقصود تک پہنچنے کی علامت ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے خواہ وسائل نہ ہوں تو طلب کر اللہ کے راستے میں وسائل کی ضرورت نہیں ہے اے بیٹا تو جس کو طلبگار دیکھے اس کا دوست بن جا اور اس کے سامنے سر رکھ دے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ داد حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد است اگر طلب نہیں ہے تو طلبگاروں کے ساتھ لگ جانا چاہیے مقصود حاصل ہو جائے گا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے طلبگاروں کے قرب سے تو طلبگار بن جائے گا اور نفس پر غالب لوگوں کے سایہ سے تو غالب بن جائے گا اگر ایک چونٹی سلیمان کی جستجو کرے تو اس کی جستجو کو حقارت سے نہ دیکھ جو کچھ بھی تو مال اور ہنر رکھتا ہے کیا وہ ابتدا میں جستجو اور فکر نہ تھا اگر کوئی خزانہ اچانک پالے تو یہ نادر ہے اگر وہ طلب سے رک جائے تو کوتاہی کرنے والا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ نیکوں کی صحبت تاثیر سے خالی نہیں رہتی ہے اگر کوئی ضعیف اور کمزور طالب حق ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھو دنیاوی دولت بھی طلب اور فکر اور تدبر سے ہی حاصل ہوتی ہے اگر کسی بزرگ کی صحبت سے کچھ حاصل بھی ہو جائے تو وہ صرف استعداد ہوگی اگر طلب اور جستجو ختم کر دی تو وہ بھی ضائع ہو جائے گی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جس نے کسی چیز کی طلب کی یقیناً اس کو ملی ہے جبکہ محنت سے وہ طلب میں دوڑا ہے اے بیٹا جبکہ تُو نے جستجو میں قدم رکھا تُو نے مطلوب پا لیا اور وہ بلا خطرہ کے مل گیا اے خواجہ کسی وقت بھی بغیر جستجو کے نہ رہ اس خیال سے کہ تُو جو چاہے گا بغیر مشقت کے پا لے گا جستجو کرنے والا بلاخر پا جانے والا ہوتا ہے چونکہ مطلوب کی خدمت میں پہنچنے کے لیے دوڑنے والا ہوتا ہے طلب میں تیز روح بن اس سے فتح باپ طلب کر اور خدا بہتر جانتا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ عربی کا مشہور مقولہ منجدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پایا انسان کا یہ خیال بلکل غلط ہے کہ بلا محنت اور مشقت کے کچھ حاصل ہو سکے گا جو شخص محبوب کی طلب میں دوڑتا ہے وہ لا محالہ مطلوب کو پا لیتا ہے فتح باب یعنی قرب حق کے دروازے کی کشادگی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام مرد کے در اہدے دعود علیہ السلام شب و روز دعا و تظرو میکرد کہ بارِ خدایہ میرا روزی حلال بدہ بے رنجِ قسب یعنی شخص کا قصہ جو حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں دن رات دعا اور آجزی کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ کمائی کی تکلیف کے بغیر مجھے حلال روزی عنایت کر یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شخص بہرحال اپنی تمنائیں پوری کرنے کی دھن میں لگا تھا لا محالہ اس کا مقصود پورا ہوا یہ شخص جگہ جگہ یہی دعا کرتا پھرتا تھا کہ اس کو بغیر محنت کے دولت مل جائے یعنی میں جس اہلیت کا ہوں مجھ سے وہی کام لے مجھ پر روزی کمانے کی تکلیف نہ ڈال اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ایک شخص دعود علیہ السلام نبی کے زمانے میں ہر اقل مند کے پاس اور ہر غبی کے سامنے ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا بغیر محنت کے مجھے مالداری عطا فرما دے جبکہ تُو نے مجھے قابع کامل جبکہ تُو نے مجھے قاہل پیدا فرمایا ہے اور مار کھانے والا کمزور پہلو والا ناکارا نامراد زخمی کمر گدھوں پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جاتا اے بے نیاز جبکہ تُو نے مجھے قاہل پیدا فرمایا ہے مجھے روزی بھی قاہلی کے راستے سے عطا فرما میں قاہل زندگی بھر سایہ میں سویا ہوں مہربانیوں اور سخاوت کے سایہ میں سویا ہوں قاہلوں اور سایہ میں سونے والوں کے لیے شاید تُو نے دوسری ہی طرح کی روزی مقدر کی ہے جس کے پاؤں ہیں وہ روزی تلاش کرتا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں اس پر رحم فرما اس غمگین کی طرف روزی بھیج اے زمین کی جانب عبر ہر زمین کی جانب عبر کو پہنچا چونکہ زمین کے پاؤں نہیں ہیں تیری سخاوت عبر کو تہ بہ تہ اس کی طرف لے جاتی ہے یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے یعنی قاہلوں کی روزی بغیر کمائے مقدر ہے جس میں کمانے کی طاقت ہے اس کو ہر کرا کہا ہے جس طرح زمین کے پاؤں نہیں ہیں اور تُو اس کو غزہ عبر کو بھیج کر پہنچاتا ہے اسی طرح میرا رزق بغیر محنت کے میرے پاس پہنچا دے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے بچے کے چونکہ پاؤں نہیں ہوتے اس لیے اس کی ماں آتی ہے اور غزہ اس کے سر پر بہاتی ہے بغیر محنت کے اچانک روزی چاہتا ہوں اس لیے کہ سوائے طلب کے میرے پاس اور کوئی کوشش نہیں ہے بہت مدت تک یہ دعا کرتا رہا دن سے رات تک تمام رات بلکہ چاشت کے وقت تک اس کی باتوں پر لوگ ہستے تھے اس کے بیکار لالچ اور اس کی ہٹ پر کہ تعجب ہے یہ بے وقوف کیا کہتا ہے کیا کسی نے اس کو بے ہوشی کی بھنگ پلا دی ہے یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ بچہ میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اس کی ماں کے ذریعے اس کی غزہ اس کے پاس پہنچا دیتا ہے مجھ میں محض طلب ہے اور کوئی ذریعہ اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے روزی کا راستہ کمانا تکلیف برداشت کرنا اور تھکنا ہے یہ انوکھی بات کبھی نہیں ہوئی اور اگر ہو تو تعجب ہے اللہ نے ہر ایک کو ایک پیشہ اور طلب دی ہے کمائی اور تھکن سرگرمی اور تکلیف کے راستے سے اطلب الارزاق من اسبابها ودخل الاوتین من ابوابها یعنی رزقوں کو ان کے اسباب سے طلب کرو وطنوں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو شاہ اور سلطان اور اللہ کے رسول اب صاحبِ حنر دعود علیہ السلام نبی ہیں اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے حضرت دعود علیہ السلام کو اس قدر فضائل کے باوجود ذرہ بنانے کا پیشہ اختیار کرنا پڑا تب روزی ملتی تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وحشی جانبر اور پرندے ان کے حکم میں ہیں تمام روح زمین پر ان کا دورہ ہے اس عزت اور ناس کے باوجود جو ان میں ہے کہ ان کو دوست یعنی خدا کی انایتوں نے منتخب کر لیا ہے ان کے موجزے بے شمار اور انگنت ان پر بخشش کی موجیں پے درپے ہیں کسی شخص کی آدم علیہ السلام سے اب تک آواز ارغنوں یعنی باجہ کی طرح کب ہوئی ہے کہ ہر واز میں وہ دو سو کو مار ڈالتے انسان کو ان کی حسین آواز فنا کر دیتی اس وقت شیر اور حرن جمع ہو جاتے ان کے واز میں اور یہ اس سے غافل یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے نغمے پر چرند پرند جمع ہو جاتے تھے لہن لہن اور نغمہ کا موجزہ صرف حضرت دعود علیہ السلام کو ملا تھا ارغن مشہور باجہ ہے حضرت دعود علیہ السلام جب واز میں خوش الہانی سے زبور پڑتے تھے سینکڑوں آدمی وجد میں آ کر بے ہوش اور جاں بہک ہو جاتے تھے نغمہ کو سن کر شیر اور حرن جمع ہو جاتے تھے اور وجد کے عالم میں ایک دوسرے سے بے خبر رہتا تھا